آپ کے صبح و شام کے معمولات کیا تھے آپ صبح کے وقت عذکار کیا کرتے تھے سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس تین تین مرتبہ اسی طرح سے بسم اللہ اللہ اللہی لا یزر و لی دعا آپ تین مرتبہ پڑھتے تھے پھر اللہم مانتا ربی بخاری کی چیزہ تین سو چھے نمبر روایت ہے پھر اس کے بعد اسبحنا علا فطرت الاسلام و لی دعا پھر اللہم بکا اسبحنا و بکا امسینا پھر اسبحنا و اسبح الملک للہ ار اللہم ما اسبح من نعمت فمن کر یہ دعا پھر اللہم فاطر السماوات والارد پھر اللہم انی اسئلوکا الافیت فی الدنیا والآخرا پھر اللہم آفینی فی بدنی پھر یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص یہ صبح کی دعائیں صبح کے اسکار ہیں شام کے اسکار بھی اسی طرح سے امسینہ کے الفاظ اور امسہ کی الفاظ کا استعمال کر کے آپ شام کی دعائیں کیا کرتے تھے اسی طرح سے شام کی دعاوں میں خاص دعا اوز بی کلمات اللہ تاماتی من شر ریمہ خلق تین مرتبہ آپ ارشاد فرماتے تھے آپ لوگ صبح شام کے اسکار یقیناً کرتے ہوں گے گھر والوں کو بھی کروائیے رسول اللہ نے ایسی صبح شام بسر کی تھی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رسول اللہ جیسی صبح شام نصیب فرما دے